بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے تمہار دیکھنے اور سننے والے ٹھک تھاک ہوں گے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اس وقت میں جدہ میں مجود ہوں کل میں مدینہ منورہ سے جدہ آ گیا تھا اور حج تک اب انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا مکہ مدینہ طائف اور ابھی جو ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں ان میں سے ایک بہت پیارے بھائی جو ہیں وہ ملنے آ رہے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ گزرے گا اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک تھا کریے سے ماشاءاللہ ٹھیک اللہ شکر آپ ٹھیک اللہ شکر آپ ٹھیک اللہ کیسا سفر ٹھیک اللہ بہترین بہترین یہ ہیں فیصل حرون بھائی اور الحمدللہ راپتے میں تھے اور جدہ میں ہی رہتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہیں بہت پیارے بھائی ہیں انشاءاللہ آج کا دن جو ہے وہ ان کے ساتھ گزرے گا تو آج سارا دن جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے فیصل بھائی نظر آتے رہیں مرسل بھائی کے گھر میں مجھون ہیں اور سامنے جو ہے وہ آپ دو پیارے بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور دونوں جو ہے وہ ماشاءاللہ فیصل بھائی کے بیٹا اور بیٹی ہیں سامنے لیکم کیا حال ہے آپ بھی ٹھیک ہو آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا تو سکول میں آپ پڑھنے ہیں کونسی کلاس میں اور میں ابھی تھل میں ابھی تھل میں تو ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں آپ نے بھی کل جانا ہے میں نے تو ہاں میں نے کل جانا ہے آپ کا یاد نہیں آپ نے کل جانا ہے یاد ہے موسیقا 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 وہ آج میں سودی ایرابیہ کا جو نورڈن ایریا ہے وہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کا نورڈن ایریا بہت زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال کافی حد تک دیکھا ہوا ہے اور آج ان کی وجہ سے ہم کچھ یہاں کے ایریاز ہیں وہ جو ہے وہ وزیڈ کر رہے ہیں اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے پیچھا موسم بھی دیکھ رہے ہیں جی بادل بنے ہوئے ہیں کافی اچھا موسم ہے فیصل بھائی کا شکریہ جو ہے وہ میں ابھی ادا نہیں کر رہا میں نے کہا کہ جب رات کوئن سے اجازل دوں گا اس وقت ایک ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا شکریہ ایک وقت ہی ان کا جو ہے وہ کٹھا ہی شکریہ ہاں جی وہ ویڈیو تو لیڈا سے بنے گی لیکن وہ ایڈ اسی میں ہی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ جگہیں دیکھیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتا دیں ہیں تائیس ایریا ہے تائیس سے اوپر جو ہے یعنی کہ ہم آئیوں میں ہیں اور ایک ڈیڑھ گھٹے کا سفر ہے یعنی کہ شفا پہاڑ ہے دس پندرہ میرن کی اور ڈرائیو ہے جس نے جبلے دکھا جہاں پہ کہایا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا مطام ہے اس سب سے باقی پہاڑ کا بہت خوبصورت موسم ہے اتفاق سے بہتر بڑے چپردست آئے ہوئے ہیں ہلکی بلکی بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر اگر میں بات کروں تو سولہ سترہ ڈگری کا اس وقت اس وقت ٹیمپریچر یہاں پہ کوئی بارہ پندرہ ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے ٹیشٹ پہنی ہوئے ہیں سیاد صاحب نے ٹیشٹ پہنی ہوئے ہیں میں نے شرد ہم نے کیوں نہیں چیکٹے پہنی ہوئے ہیں تو یہ دیکھنے ٹھانڈ ہے ایسی بات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹی ریزیا میں صرف سیاد اور پہاڑ اور گرمی ہوتی ہے یہاں پہ بڑی بڑی اچھی ایک اور بہاڑا اوپر یہاں سے دو گھنٹے کا سفر ہے وہ الباہہ تقریباً اس وقت تس آٹھ کا ٹیپریچر ہوگا لیکن دو دھائی گھنٹے کی مسافت ہے بہرحال بہت خوبصورت اریا جی سعودی ارد بھومنے پھنڈے کے جگہ ہے پاکستان کی طرح اللہ تعالیٰ کے باقی زمین بڑی خوبصورت ہے تو آپ بھومیں انجوائے کریں انجوائے کریں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ہم شفا بزار میں مجود ہیں اور شفا ماؤنٹین سے تھوڑا سا بھی نیچے آئے ہیں اور اس کے بعد تیز بارش بھی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا چلیں کافی جو ہے وہ پی لیتے ہیں میں نے تو کیپیٹیو نہ لی ہے بات کی احمد بھائی نے اور فیصل بھائی نے اپنی اپنی تسانی کی جو ہے وہ لی ہے اور موسم کافی اچھا ہے ہلکی سی اس وقت جو ہے وہ دھوپ بھی نکل آئی ہے لیکن مکس موسم جاری ہے ہوا بھی چل رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے جی تو بہرحال کافی پیتے ہیں اور کافی پینے کے بعد جو ہے پھر وہ آگے بڑھیں گے کافی اینڈ کی تو اچانک میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے جھولا نظر آیا تو میں نے کہا جی چلیں جاتے جاتے جھولے پہ بھی دو منٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں بچپن کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں جی اور موسم اللہ حمدللہ آپ کو بتایا بہت اچھا ہے ابھی پھر یعنی چھاؤں ہو گئی ہے بس سی طرح دھوپ ہو جاتی ہے چھاؤں ہو جاتی ہے اور بارش اس سے پہلے کافی تیز ہوتی رہی ہے اور ابھی تو رکی ہوئی ہے بارش اور کسی وقت پھر بارش جو ہے ہونے لگ جاتی ہے اور ادھر جی فیصل بھائی اور احمد بھائی ہیں کہاں پہ بنانی ہے جی تصویر یہاں پہ پاکستان میں تو چھلی بہت کھائی ہوئی ہے جی آج جو ہے وہ سعودی ریبیا کی چھلی جو ہے وہ کھا کے چک کرنے لگیں ادھر تو ریت میں جو ہے وہ چھلی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ کوئلوں پر جو ہے بنا رہے ہیں اور یہ کافی دودھ والی جو ہے یہ چھلی ہے اور باس ابھی تقریباً جو ہے یہ تیار ہونے والی ہے تو کتنے کی بولین انہیں ایک پانچ ریال کی پانچ ریال کی جو ہے جی ایک ہے پانچ ریال کی جو ہے پانچ ریال کی جو ہے چہر میں مجود ہیں اور یہ میرے پیچھے ہے جی اس وقت رتاف پارک یہاں کا کافی مشہور پارک ہے ہم یہاں پر آئے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ابھی گیٹ بند تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ کھلے گا لیکن کب کھلے گا یہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو ہم نے کہا جی پھر اب یہاں پر ٹائم کیا ویسٹ کرنا ہے پارک جو بنا ہوا ہے یہ کافی اچھا پارک باہر دیکھنے سے بھی لگ رہا ہے یہ اندر بھی یعنی کہ اس کے پہاڑ بغیرہ مجود ہیں اور کافی اچھا ہے بچوں کے لیے کافی جھولے بغیرہ بھی ہیں جی اب بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کسی اور جگہ پر جاتے ہیں یہ آپ راش بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے کافی جو گاڑیاں ہیں وہ تو پارک میں آنے کے لیے ہی ہیں اور کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ویسے گزر بھی رہی ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا اگر نظر آ رہا ہوں پیچھے تو پارک انہوں نے کافی اچھا کافی خوب صورت بنایا ہوا ہے اندر اب ہم نہیں جا سکے اگر ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی پندہ بیس منٹ بعد کھلے گا پھر ہم انتظار بھی کرتے لیکن چونکہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کب کھلے گا اس لیے پھر ہم نے کہا کہ چلیں موسیقا 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 موسیقی 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 پاکستان کا بھی ایک نام راشن ہوتا ہے تو وہ ایک ایک آپ کی کنٹریبیشن ہے تو پھر میرا ہمارا فرض برتا ہے کہ پاکستانیوں کے طرح سے آپ کے شکریہ دائیں جی کھوں گا آپ ٹیگ لائنگ بائیں اسمان چمان سو کلومیٹر تو آپ کے لیے دعائیں اور آگے سفر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا آپ دونوں کی محبت کا بہت شکریہ جی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھادی جی کی محبت کا بہت شکریہ انہوں نے صبح بہترین قسم کا ناشتہ کروایا اور ابھی بہترین قسم کی بریانی کھائی ہے بریانی گھر کی ہی کھانے والی ہوتی ہے یہاں پر تو برحال بریانی اچھی مل جاتی ہوگی لیکن بہت مشکل سے ملتی ہوگی آپ کے لیے بھابی جی کے لیے بچوں کے لیے اور آنٹی جی کے لیے میری بہت ساری سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جی اللہ پاک آپ کے مال ایمان جان میں برکر ڈالیں آپ تمام کی مشکلات دور کریں تمام جائز خواہشات اور نیک دعائیں پوری کریں جی بہت ساری دعائیں ہمیشہ خوش رہیں اور تمام لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بار اللہ نگے بان